نیکل کالج میں پلیسمنٹ کے نام پر فرجیوارے کا معاملہ سامنے آیا ہے کالج کے ارسٹھ چھاتر چھاتراؤں کو احمد آباد میں جس کمپنی میں نوکری دینے کا وعدہ کیا گیا تھا وہاں پہنچنے پر پتا چلا کہ جس کمپنی کے ذریعوں نے نوکری ملنے تھی وہ کمپنی دراصل ہے ہی نہیں ایسے میں واپس لوٹی چھاتر چھاتراؤں نے کالج میں جم کر ہنگامہ کیا ریپورٹ دیکھیں پلیسمنٹ کے نام پر فرجیوارہ پلیسمنٹ کے نام پر کئی چھاتروں سے دھوکا گملا پولی ٹیکنیک کالج میں پلیسمنٹ کے نام پر انسٹ چھاتروں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے پولی ٹیکنیک کالج چندالی کے چھاتروں کو اچھی سیلری پر نوکری کے سپنے دکھائے گئے دو سو چیالیس چھاتراؤں کا پلیسمنٹ یو پی اور گجرات کی کمپنی میں ہوا لیکن جب جوائنی کے لیے چھاتر ایس کے ایچوائی ٹیک ایمد آباد پہنچے تو وہاں انہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ نوکری کے نام پر فرجیوارہ ہوا ہے ہم لوگ اتنا سارا نمبر گروپ میں آنے لگا کہ ہم لوگ خود کنپی جگہے کی کون ہے تو آپ کیا مانتے ہیں جو آپ کو یہاں سے پلیسمنٹ دیا گیا تھا وہ وہ فراود ہے پوری پوری فراود ہے وہ کیا مانگ کرتے ہیں ہم لوگ کو بس ہم لوگ کا جو خرچہ ہے مطلب جو لاغت لگے پورا نے کم سے کم آدھا سے تھوڑا سے جاتا ملجبا کتنا کچھ گیا تھا پوری جو 20 پیشمنٹ کیا گیا تھا اس کے ایچ非 ٹیک کمپ Rifeee جو کی رکشرب انٹرپائزز کی ت größتل سازی کی کوئی سیلیکشن ہوئی تھی سارے بچوں کا س restaurائق France تو وہاں جاندے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ایسا کوئی پریسمنٹ جیسا کچھ بھی نہیں ہے ہم سبھی کے ساتھ فراود ہو رہا ہے انڈائریکٹلی بولے تو یہ یومن ٹرافکنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائپ کا سیچویشن تھا گلز کے لیے بلکل انسیکیور کوئی سیفکی نہیں تھی پھر جب کمپنی میں ہم لوگ جوائننگ کی لیے گئے تب وہاں بھی جا کر پتا چلا کہ سب کچھ فراود ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک تو نوکری کا سپنا ٹوٹا دوسری اور دھوکے بازی سے پریشان ہو کر لوٹے چھاتروں کے سبر کا بانٹو پڑا چھات چھاتراؤں نے پولی ٹیکنیک کالیج میں جم کر ہنگاوا کیا اور کالیج پرساشن اخلاف نارے بازی کی ہنگاوا اتنا بڑ گیا کی موقع پر پولس کو آنا پڑا پرساشن نے پانچ صدر سے جاج کمیٹی بنائی ہے تب جا کر چھاتر شانت ہوئے کنسلٹانسی ہے ہمار آباد میں اور انہوں نے پرپوزار دیا تھا کہ آپ کے کالیج میں ہم لوگ پریشمنٹ ڈائیپ کنڈرٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس پرپوزار کے بیسز پر پری پریشمنٹ ڈاک کر گیا رہے چھتیا گیا تھا پری پریشمنٹ ڈاک میں انہوں لوگ سمجھائے تھے اپنا کنسلٹانسی کے بارے میں اور انہوں لوگ پریشمنٹ اسکے چھ وائٹیک میں دیں گے اور کیا نومس رہے گا کیا سلیری سٹکچر رہے گا اور چیز سمجھائے تھے بعد میں بچوں کا ایک سیلیکشن لیسٹ بھی پیار کر کے ہم لوگوں کو دیا چھاتروں نے پولی ٹیکنیک کالیج پرابندن اور رشب انٹرپرائزز پر نوکری کے نام پر دھوکہ دھڑی کا آروپ لگا ہے ان بچوں کو رشب انٹرپرائزز کے ذریعے ہی SKHY ٹیک ایمداباد میں نوکری ملی تھی لیکن ایمداباد پہنچنے پر یہ پتا چلا لیکن ایمداباد پہنچنے پر انٹرپرائزز نام کی کوئی کمپنی ہے ہی نہیں اب چھاتر انصاف کی بانکر رہے ہیں نیوزلین بھارت کے لیے گملا سے کشور کی ریپورٹ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوزلین بھارت سچ ہے تو دکھے گا